کر دوستو کم کم بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھڑا ہی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب یہاں پر پوروی کے خلاب بہت بڑی ساجس رچی جا رہی ہے کیونکہ آر وی اور اس کی گل فرنڈ رچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ دوستو اس میں پوروی نظر صاحب صاحب بولا ہے کہ میرے خلاب تم لوگ جو سڑی انت رچ رہے ہو تو اس سے نہ جانے کیوں مجھے دکت ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری یہ کوشش بہت گندی ہو رہی ہے میرے خلاب ساجس رچنے سے تم کو کوئی فائدہ تو پہنچنے والا ہے ہی نہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی نیا ڈوست دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس میں لوگ حیران ہیں پریشان ہیں حیرانی کے پیچھے اور پریشانی کے پیچھے لگتار لوجکس دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو سبی لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک اپنا پرسنل فیجنس ہوتا ہے پرسنل کہانی ہوتی ہے اور اس سمیں جو کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ گھنے ہی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں پورو بھی بھولتا ہی نظر آئے گی کہ اسے میری آنکھوں کے آگے سے بھی بھگا دو کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کیونکہ پورو بھی کماننا ساپ ساپ ہے پورو بھی نے بول دیا ہے کہ آر بھی میں تم سے پیار کرتے ہوں تو میرے سے پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اتنا پتہ ہے کہ تمہاری فیلنگ میرے لیے تھی کیونکہ میری بہن سے نپرت تھی وہ ایک الکسی جائے لیکن تمہاری فیلنگ میرے لیے بھی بلکو ٹرو تھی اور دوستو یہ ایک حقیقت ہے واقعے میں پرو فیلنگ تھی اور ٹرو فیلنگ بھی ویسے ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ جس بات کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آئی تھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے ساید اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اور دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے تو اور بھی گھنا دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملے گا